بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینز ہم سیکھ رہے ہیں کلاس سکس سائنس اس کے چپٹر نمبر نائن الیکٹرسٹی ہم سیکھ رہے تھے آج کی سویدیو میں ہم کیسن نمبر ڈی اور ای دونوں کو اچھی طرح سے سیکھیں گے سمجھیں گے تھے اس کے علاوہ باقی ویڈیوز اگر آپ کو چاہیے ہو تو اس کا لنک ڈسکریپشن میں مل جائیں گے آپ وہاں کلک کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں شروع کرتے ہیں پارٹ ون ہے ایکسپلین تو اگر آپ دیکھیں گے تو عام طور پر جب ہیوی رین ہو بہت زیادہ بائرش ہو رہے ہو لائٹن آر تھندر بادل گرج رہے ہو تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں یہ قریب بات ہے امبریلہ لے کے باہر جاتے ہیں نا تو انہوں نے کہا ہے کہ امبریلہ لے کے باہر جانا سیف نہیں ہے یہ محفوظ نہیں ہے کیوں نہیں ہے یہ آپ نے ایکسپلین کر دینی ہے تو ہم نے الیکٹرک جو چارج ہے وہ اچھی طرح سے سکھا کی جو الیکٹرک جو چارج ہوتے ہیں وہ کس طرح سے پروڈیس ہوتے ہیں یہ کیا ہے اور کس طرح سے کسی بھی انسان کے بارڈی کے اندر اگر وہ چل جائے تو پھر کیا ہو سکتے ہیں مطلب یہ آپ مر بھی سکتے ہیں اگر یہ الیکٹرک چارج بہت زیادہ شوک ہوتا ہے یہی ہے نا تو آپ نے لکھنا ہے کہ جو تھندر اور جو لائٹن ہیں اس کے تھرو اگر آپ دیکھیں گے جو بادل کا گرج نہ کہیں گے تو اس کے تھرو یقیناً الیکٹرک جو چارج ہے نا وہ کلاوڈ سے آ رہے ہوں گے فلو ہو رہے ہوں گے گراون کے اوپر جب یہی جو چارج ہے اگر کسی بھی کسی بھی جو ڈاہتی چیزیں ہیں اس کے ذریعے سے اگر آپ کے بارڈی کے اندر چلا جائے تو پھر آپ مر سکتے ہیں سمجھ گئے تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو آپ امبریلہ اس لئے یہ سیف نہیں ہے تو اس کے لئے آج کے لئے جو امبریلہ ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ اس کے جو چھت کے جو اوپر چھت ہی کہیں گے ہے نا تو اس کے اوپر پلاسٹک سے کچھ ایک چیز بنا کے نا اس میٹل کے اوپر فیٹ کیا ہوا ہے اور جہاں پہ آپ ہاتھ رکھتے ہیں وہاں پہ بھی پلاسٹک سے کوئی نے کوئی چیز بنا کے انہوں نے ادھر فیٹ کیا ہوا ہے میٹل کے اوپر تاکہ یہ جو مسئلہ ہے وہ نہ ہو ٹھیک تو اسی لئے یہ امبریلہ سیف نہیں ہے تو اسی کو آپ نے انسر میں لکھنا ہے کیا لکھیں گے انسر میں آپ لکھیں گے تو جو بہت زیادہ بارش ہے اور بازل کا گرجنا یہ دونوں جو ہے عام طور پر ایک ساتھ ہوتے ہیں کس کے ذریعے لائٹن کے ذریعے تو جب لائٹن ہوتی ہے بھی جب گرجتی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتے ہیں بہت زیادہ مقدار میں جو چارج ہے وہ کلاوڈ سے زمین کی طرف فلو ہوتے ہیں فلوہ کا مطلب ہم نے سکھا تھا کہ یہ لکھنان یہ وہ سب ہم نے ڈیٹر میں سکھا تھا دیس چارج میں پاس رو دا میٹلک رات آف ڈا امبریلہ ٹوڈا پرسن کے رئیے جو بندہ اگر کوئی بھی بندہ نہ اگر یہ جو امبریلہ ہے وہ رکھا ہوا ہو یا اس کے ساتھ ہو تو اس کے اندر جو میٹلک چیزیں ہیں داتی چیزیں ہیں اگر اس سے وہ چارج تو کنیکٹ ہو جائے نا کسی درستے سے تو اس کے ذریعے وہ یہ جو میٹلک رات ہے اس کے ذریعے اس بندے کے اندر بھی جا سکتے ہیں سمجھ گئے پھر کیا ہوں گے یقینا ہم نے سکھا تھا کہ الیکٹرک جو کرنٹ ہے اس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتے ہیں شدید قسم کے جدکہ لگیں گے اس کی وجہ سے وہ مر سکتے ہیں تو یقینا آپ نے بہت بار سنا ہو گئے کہ بندے مر چکے ہیں تو اسی وجہ سے وہ مر پتے ہیں اس لئے یہ جو امبریلہ ہے اس کو لے کر باہر جانا سیکھ نہیں ہے سمجھ گئے اس کے بعد ہے اگلا question number two سوال ہے how many types of charges are there تو charge کے کتنے قسمیں ہیں یہ ہم نے short question میں detail میں سکھا تھا تو دو قسمیں ہوتے ہیں ایک positive charge اور ایک دوسرا ہے negative charge also discuss the characteristics of like and unlike charge تو like اور unlike same اور جو same نہیں ہو تو اس میں کیا ہوتے ہیں ہم نے سکھا تھا اگر دونوں same ہو plus ہو یا دونوں minus ہو تو پھر وہ کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کو repel کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو دکیلتے ہیں سمجھ گئے اگر like نہیں ہو ایک plus ہو ایک minus ہو تو وہ کیا کرتے ہیں یقینا یہ ایک دوسرے کو اپنی طرف اچھک کرتے ہیں ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینجتے ہیں ٹھیک تو اس کے انسر میں آپ لکھیں گے types of charge تو charge کے types there are two types of charge ہوتے ہیں positive charge and negative charge the similar یعنی like تو انہوں نے صور میں like کہا ہے تو the like charge repel each other and کر کے opposite کو آپ چھوڑ کے unlike charge attract each other لکھیں گے ٹھیک اس کے بعد انہوں نے جو characteristics ہے وہ بھی لکھنے کے لئے کہا ہے تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں positive جو charge ہے وہ repel کرتے ہیں each other کر کے سمجھ گئے each other سمجھ گئے اگر same ہو تو positive charge ہو دونوں positive ہو تو وہ کیا کریں گے repel کریں گے اور اسی طرح دونوں negative ہو تو بھی وہ کیا کریں گے repel ہی کریں گے تو each other کر کے آپ لکھیں گے اس کے بعد unlike charge attract each other کر کے آپ یہاں سے یہاں تک لکھیں گے ٹھیک تو each other each other each other کر کے یہاں ان تینوں کو بھی آپ لکھیں گے تو یہی آپ کانسل ہوں گے اس کے بعد اگلا ہے question number 3 سوال ہے آپ کے پاس 3 what is an electric circuit تو electric circuit کیا ہے draw and discuss series and parallel combination آپ the electric circuit تو آپ نے series اور parallel دو طرح کی ہم نے detail میں سکھا تھا انٹرو میں یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا تو اسی کو آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ تو electric circuit جو کی combination آپ جو مختلف قسم کے جو چیزیں ہیں اس سے مل کر جو بنتے ہیں جیسے کہ بیٹری ہو گئے تار ہو گئے اور جو بٹن ہے switch ہے اور جو بلپ ہے ان سے مل کر نا جہاں سے جو چار سے کرن فلو ہو سکے تو اسی کو کہا جاتا ہے electric circuit ہے نا اس کے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک سیریز تو اس میں ایک ہیتار ہوں گے اور اس کے through وہ بلپ دو یا دو سے زیادہ آپ یہاں پہ جلا سکتے ہیں روشن کر سکتے ہیں نا اور parallel میں یقیناً وہ ایک پاتھ نہیں ہوں گے دو پاتھ یا دو سے زیادہ پاتھ بھی ہو سکتے ہیں تو اسی کو کو لکھنا ہے تو اس کے answer میں آپ لکھیں گے electric circuit جو کی main topic ہے تو اسی کو لکھیں گے اس کے بعد لکھیں گے electric circuit is a complete path round which electric current can flow ٹھیک تو جو complete path ہوتے ہیں اسی کو ہی کہا جاتا ہے جہاں سے جو current ہے نا وہ اس طرح سے فلو ہو سکے سمجھ گئے تو ہم نے detail میں سکھا تھا اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو لازمین دیکھ لیجیے گا تاکہ یہ complete آپ کو سمجھ میں آ جائے circuit is made by linking electric component together تو یقینا یہ مختلف قسم کے جو چیزیں ہیں اس سے ہی مل کر بنے ہوئے ہوتے ہیں simple circuit has following components تو اگر آپ سادھا ایک circuit لیں گے تو اس میں یہ چار قسم کے جو چیزیں ہیں وہ ہو سکتے ہیں switch بھی آپ اس میں شامل کریں گے تو ایک بٹن آپ یہاں پہ نہ کہیں ادھر بنائیے گا تو بیٹری تو push the charge through the circuit تو بیٹری کیا کرتے ہیں یہاں سے جو ہم نے سکھا تھا chemical کو convert کرتے ہیں یا push کر دیتے ہیں تو یہ اس طرح سے ہوں گے وائر کیا کرتے ہیں conducting materials that allows charge to flow through the electric circuit تو یقینی بات ہے یہ electric charge ہے اس کو گزرنے کے لئے آپ ایک metallic چیز چاہیے جو کی کرتار کے شکل میں وائر کے شکل میں آپ کو نظر آ رہے ہیں بلپ is a device which produced like جو electric current ہے وہ light convert کرنے کے لئے ہمیں کیا چاہیے بلپ چاہیے ہے تو بنا سکتے ہیں سمجھ گئے تو یہ آپ ہے اگر آپ اس کو جو رہیں گے تو پھر آن ہوں گے سمجھ گئے تو یہ یہ پر لکھنا ہے اس کے بعد دوسرا پارٹ جو پارٹ گے تو یقینا یہاں سے current flow نہیں ہوں گے اور یہ دونوں جو بلپ جد رہے ہیں وہ بن ہوں گے ٹھیک تو یہ چیزہ آپ نے یاد رکھنا ہے no current can flow through the circuit and no device in the circuit will work if more light are in this circuit اگر یہاں پہ ایک کے بجائے دو دو کے لکھنے کے بعد جو انہوں نے draw کرنے کے لئے کہا ہے تو یہ آپ draw کر سکتے ہیں ٹھیک اس کے بعد ہے parallel circuit تو آپ یہاں پہ there is only one path لکھنے کے بجائے یہاں پہ in this circuit بھی لکھیں گے تو بہتر رہیں گے سوال میں کچھ اس طرح تو in this circuit کر کے آپ یہاں سے لکھیں گے there is only one path کر کے اور اس طرح parallel circuit میں بھی in this circuit کر کے یہاں سے آپ یہاں تک لکھ سکتے ہیں تو یقین ان آپ سمجھ سکتے ہیں اس سے آپ بلکل اُڑھا اٹھون گے تو یہ not become dim تک آپ یہاں سے تک لکھ سکتے draw کر دینی ہے اور اس کے بارے میں لکھ نا بھی ہے کی یہ کیا کم کرتے ہیں کس طرح سے کم کرتے ہیں یہی ہے نا فاردہ flow of charge flow of charge جو charge flow ہوتے ہیں تو charge electron کی جو گردش ہے اس کو ہی کہا جاتا ہے نا اس کو آپ نے discuss بھی کرنا ہے اور اس کے بارے میں بلکہ اس کو آپ نے draw بھی کرنی ہے بنانی ہے سمجھ گئی بل آپ کو اور باقی جو چیزیں ہوں اس کو تو اس کے answer میں ہم نے سکھا تھا تو اس کو ہم نے لکھنا ہے کیا لکھنا ہے بیٹری کے بارے میں لکھنا ہے تار کے بارے میں تو draw آپ خود کا سکتے ہو کیجئے گا ابھی جو ہم نے سکھا تھا اس کو آپ خوبصورت کر کے بیٹری تار جو سویچ ہے وہ اور بلا پی آپ اپنے کافی میں لازمان draw کیجئے گا اس کے بعد discuss the components of an electric تو ہم components کو discuss کرتے ہیں components of an electric circuit کیا ہے وائد ہے پہلی چیز it is made of conducting materials such as copper تو یہ کسی سے بنے ہوئے ہیں ہم نے سکھا تھا کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جہاں سے current flow ہو سکتے ہیں تو ہم نے سکھا گولڈ ہو گئے سلور ہو گئے بہت سے اور بھی چیزیں ہیں تو کپر سے بنے ہوئے ہیں اور یہ پلاسٹک سلیو آن ایٹ ایز پروٹیکٹیو کور تو اس کو یقینی بات ہے current ہوں گے اس کے ذریعے اگر آپ داریک اسی کو ہاتھ لگائیں گے تو یقینا آپ کے لئے مسئلہ ہو سکتے ہیں تو اس لئے وہ کیا کرتے ہیں کور کیا ہوا ہے پلاسٹک سے تاکہ وہ آپ کو محفوظ رکھ سکے وہ آپ کی حفاظت کر سکے دوائی لو current تو وائد جو ہے نا وہ current کو فلو کرنے کی صلاحیت ہے اس میں اس کے بات ہے تو یہ ایسی دیوائس ہے جہاں سے جب جو current ہے اسی سے گزریں گے تو light produce کر سکتے ہیں تو یہ ایک ایسی دیوائس ہے تو اس کے بارے میں آپ لکھیں گے switch can connect or disconnect the conducting path in the electric circuit تو electric circuit کے جو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کو cut کرنے کے رئے یہاں سے اگر آپ نے current کو فلو کرنی ہو تو اس کے لئے device ہم use کرتے ہیں سویچ سیل کیا ہے سیل is the device that convert chemical energy into electrical energy تو اس کے اندر موجود جو chemical energy ہے اس کو electrical energy میں convert کرتے ہیں motor and electric motor change electrical energy into mechanical moment سمجھ گئے تو electrical جو energy ہے اس کو mechanical moment میں وہ convert کرتے ہیں motor تو یہ ہو گئے آپ اس کے components کے بارے میں لکھیں گے اس کے بعد اگلا ہے آپ کے پاس structured question اس کو بھی سمجھتے ہیں تو پارٹ one ہے two plastic electrical charge spherical object and side by side تو دو چیزوں کو جو انہوں نے charge کر کے اس طرح سے لٹکایا ہوا ہے a اور b سمجھ گئے تو یہ چیز ہم نے گوارے میں اگزامپل میں سکھا تھا کہ کس طرح سے کیا ہوں گے تو دو experiment کر کے انہوں نے یہاں پہ لٹکایا ہوا ہے تو انہوں نے کیا کہا ہے تو ان دونوں کے افیکٹ کیا ہوں گے کیا اثر ہوں گے ان دونوں کے اوپر کیا ہوں گے اگر experiment نمبر ون میں انہوں پازیٹیو سمجھ گئے اور چارز آپ بال بھی اس کے اندر جو چارز ہے وہ ہے نیگیٹیو سمجھ گئے پہلا جو experiment ہے اس میں انہوں نے جو کیا ہے اس کے حساب سے اس کے اندر پازیٹیو چارز اور اس کے اندر نیگیٹیو چارز ہیں تو یہ دونوں اٹرک کریں گے یا رپیل کریں گے وہ ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچیں گے یا ایک دوسرے کو اپنی طرف آنے سے روکیں گے سمجھ گئے تو یقینی بات ہے اگر ہم دیکھیں گے تو ایک پازیٹیو ہے ایک نیگیٹیو ہے تو سیم نہیں ہو تو پھر کیا ہوں گے یقینا وہ ایک دوسرے کو گے اس کے بعد دوسرا جو ایک پازیٹیو تو یہ نیگیٹیو اور دوسرا ہے اس میں بھی نیگیٹیو تو پھر یہ کیا ہوں گے دونوں اگر نیگیٹیو ہو تو پھر کیا ہوں گے یقینی بات ہے وہ ریپیل کریں گے ایک دوسرے کو دکے لیں گے سمجھ گئے قریب آنے نہیں دیں گے تو آپ نے ان دونوں کو لکھ نا ہے اس کے بات ہے تو سیل ہے ان تینوں میں کس میں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ جو اس کے اندر موجود کرن ہے وہ یوز ہوں گے سمجھ گئے تو ایکس پھلائن بھی آپ میں کرنی ہے تو یقینی بات ہے ان تینوں میں اگر تیزی کے ساتھ ہوں گے تب جا کہ اس کے اندر جو کمیکل انرزی ہے وہ جیل انرزی میں کنمت ہونے کے بعد تیزی کے ساتھ ختم ہوں گے سمجھ گئے تو پارٹ اے آپ انسر میں لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ باقی لکھنے چیزیں یہاں سے لکھ سکتے ہو نا اس کے بعد اگلا ہے 3 یہاں پہ اے اور بی کے جو اند ہے یہ جو کنہ ہے اس کو اگر آپ کنک کریں گے کس کے ساتھ یہاں پہ چار اوپشن دیا ہوا ہے تو انہوں نے کیا کہا ہے کہ اگر ان میں سے جو چیز اگر آپ یہاں پہ کنک کریں گے تو بلب گلو نہیں ہوں گے روشن نہیں ہوں گے سمجھ گئی نہیں چلیں گے تو کون سی چیز ہے آپ نے دیکھ جب کرم پاس نہیں ہوں گے تو یہ نہیں جلیں گے سمجھ گئے تو یہ آپ پہ اس کے اوپر ٹک کر سکتے ہیں یا پلاسٹک کلپ کر کے آپ واقع لکھ سکتے ہیں کپر سلور تو کپر اور سلور کے جو چیزیں ہیں وہاں سے کرنٹ گزر سکتے ہیں ٹھیک اس کے بعد آپ سکتے ہیں اس کے انسر میں اگلا ہے سوال ہے سوال ہے سوال سوال سیریز ہے یا پیرلل ہے یہ آپ نے بتانی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہ کیا آپ کو نظر آ رہے ہیں بیٹری ہے تار ہے دو بلپ ہے جو ایک ہی تار سے جرا ہوا ہے یہ ہے میں لکھنا ہے اسی طرح یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح یہ بھی پیرلل ہی ہوں گے یہ کٹ کریں تو یہ جلتے رہیں گے مطلب یہ ایک پاتھ ہے دو پاتھ ہے اور اس طرح اس میں اگر آپ دیں گے تو ایک ہی پاتھ ہے تو یہ جو سرکیت ہے اسے آپ کیا نام دیں گے سیریز ہی کہیں گے سمجھ گے تو یہ سے آپ دے سکتے ہیں ایک ہی پاتھ ہے اس لئے اس کو ہم کہیں گے سیریز کہیں گے سمجھ گے اس کے بعد سوال ہے آپ کے پاس six activities that use electric current جہاں پہ electric جو current ہے وہ use ہوا ہو اس طرح کے چھ activities کو آپ نے سوچ نا ہے اور اس کے بعد ان کے device کے نام بھی آپ نے لکھنا ہے کہ اس عمل کے دوران آپ نے کون سا device use کیا ہے تو اگر آپ لائٹ حاصل کرنی ہو تو اس کے لئے device use کرتے ہیں اگر آپ نے باقی جو چیزیں ہیں جس میں آپ سمجھ رہتے ہیں آواز اگر آپ چاہیے ہو ویڈیو اگر آپ چاہیے ہو یا یوں کہیں کہ اگر آپ نے بات کرنی ہو دوسرے بندے کے ساتھ ساتھ سمجھ گئے اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں یہ تو باقی جو مختلف قسم کے جو چیزیں ہیں یا کہیں کہ سمجھ گئے تو اگر آپ پہلی چیز اگر آپ چاہیے ہو تو یقینی بات ہے اس کے لئے آپ کچھ چاہیے ایک ہیٹر چاہیے تو یہاں پہ اگر ہیٹ چاہیے ہو تو اس کے لئے ہیٹر آپ لکھ سکتے ہیں جو گر میں آپ یوز کرتے ہیں جس میں گیس ہیٹر اور اسی طرح اگر آپ کو ویڈیو اور آئی ڈیو دونوں چاہیے ہو تو اس کے لئے آپ چاہیے ہوں گے ٹیلیویزن ٹی وی ہی لکھیں گے اور اس طرح اگر آپ کوئی اور لے لے جیسے کہ بات کرنی ہو اپنے پھرین کے ساتھ کمیونیوکیٹ کرنی ہو جو ایکٹیوٹی آپ نے کرنی ہو تو اس کے لئے آپ چاہیے موبائل فون ٹھیک تو یہ آپ یہاں پہ لکھیں گے اس کے دعویٰ آپ اپنے مجھدی چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں لکھئے گا ٹھیک تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ لکچر اچھی طرح میں آ چکا ہوگا اگر آئے ہے تو لائک کر جائے گا آپ وہاں کلک کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے گا اللہ نگہ بان